جن کے پہلان ہیں ان کو واپس کرو ممبر بنوایا بھی ممبر تڑوایا بھی علی کا واسطہ جاگنا رسول نے قدیر میں ممبر بنوایا بھی ممبر تڑوایا بھی ممبر بنانے کی مسئلہ سن لی ممبر تڑوانے کا مقصد کیا تھا رسول نے ممبر تڑوا کے پتہ دیا کہ مدینہ کے ممبر پر جو چاہے بیٹھ جائے لیکن مولایت کے ممبر پر علی کے سوا کوئی سلامت مولایت کے ممبر پر علی کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا رسول نے قدیر شاہد رمائے ممبر پر بلند ہوئے ممبر پر بلند ہوگے توحید کا پرچار کیا حسول ادین فرو ادین کا ذکر کیا پھر کہا ان اللہ مولائی پہکیق اللہ میرا مولا ہے وانا مول المومنی میں مومنوں کا مولا ہوں فمن کنتو مولا ہو فہازہ علین مولا اور جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے یہ علی اگر یہ علی حازہ علی نہ کہتے پتہ نہیں کتنے علی بن جاتے یہ علی کہہ کر حازہ علی یہ کہہ کر ثابت کیا کہ یہ علی جس کا میں بازو بلند کر رہا ہوں یہ ہے علی توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر رسول نے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے تو جس جس کا نبی مولا ہوا اس کا علی مولا ہوا نبی جنت کا مولا نبی توبہ کا مولا نبی کعبہ کوسین کا مولا نبی سلسبیل کا مولا نبی صدرہ کا مولا نبی فرش کا مولا اور اگر بیدار ہوتا ایک جملہ کہوں نبی آدم کا مولا نبی آدم کا مولا علی آدم کا مولا نبی نوح کا مولا علی نوح کا مولا نبی شیس کا مولا علی شیس کا مولا نبی انوش کا مولا علی انوش کا مولا نبی محلائل کا مولا علی محلائل کے مولا نبی عدریس کا مولا علی عدریس کا مولا نبی الیاس کے مولا علی الیاس کے مولا نبی امرہیم کا مولا علی امرہیم کے مولا نبی اسمائل کے مولا علی اسمائل کے مولا نبی یونس کا مولا علی یونس کا مولا نبی یعقوب کے مولا علی یعقوب کے مولا نبی یوسف کے مولا علی یوسف کے مولا نبی زکریہ کا مولا علی زکریہ کا مولا نبی یوسف کا مولا علی یوسف کا مولا نبی سلمان کا مولا علی سلمان کا مولا توجہ ہے نبی سلمان کا مولا علی سلمان کا مولا نبی عاصف ابن برخیہ کا مولا علی عاصف ابن برخیہ کا مولا نبی موسیٰ کا مولا علی موسیٰ کا مولا نبی حارون کا مولا علی حارون کا مولا نبی جرجائیل کا مولا علی جرجائیل کے مولا نبی جبریل کا مولا علی جبریل کا مولا نبی ازرائیل کا مولا علی ازرائیل کے مولا اور اگر توجہ ہے تو ایک جملہ کہوں اگر نہ یقین ہوتا ہوں میں بخاری سے سند بھی پیش کر دوں گا نبی ابو باکر کے مولا تاریخ کا خطبہ جب رسول ارشاد فرما رہے تھے بخاری میں حوالہ موجود ہے حضرت عمر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آگے پڑھ کے کہا بخن بخن لگا یا علی یا علی مبارک ہو آپ ہمارے مولا بن گے نبی ابو بکر کے مولا علی ابو بکر کے مولا نبی عمر کے مولا علی عمر کے مولا نبی عسوہن کے مولا علی عسوہن کے مولا نبی سلمان کا مولا علی سلمان کا مولا نبی کمبر کا مولا علی کمبر کا مولا نبی میسم کا مولا علی میسم کا مولا نبی مقداد کا مولا نبی کلندر کا مولا نبی داتا گنج بخش کے مولا نبی کائنات کا مولا نبی امت کا مولا تو جب ساری امت مل کر بھی نبی سے بیعت نہیں لے سکتی تو ساری امت مل کے علی سے بیعت کیسے لے مولا سلامت رکھے آپ کو کسی غم میں نہ روز سباہ غم حسین کے جس حلی کی مولایت کا اعلان رسول نے غدیر میں کیا تھا معصوم چاہتے تھے کہ دو باتیں نہ بھلا پائے انسان ایک غدیر ایک کربلا اس لیے کہ غدیر مولایت کا اعلان ہے کربلا میں حسین نتین کو بچائے دو جملے مسائب کے تاکہ عبادت کامل ہو جائے عزاداران امام مظلوم پہلا جملہ کہنے لگوں جتنا خون اصغر نے کربلا میں دیا ہے اتنا دودھ بھی اس نے ماں کا نہیں دی مولا سلامت رکھے تمہاری آوازیں بلند ہوئیں رونے کے دن ہے کوشش کیا کرو آنکھ میں آنسو آجائے دو آنسو آجائے رسول کی بطول بیٹی کا رمال خالی نہ جائے میرا یہ ایمان ہے آج بی بی شام میں نہیں ہے آج بی بی انہی مستورات کے پاس کسی کے پاس بیٹھی ہے دعا کرو بی بی ہماری آنکھوں کے موسم کا اختیار تیرے پاس ہے علی کی بیٹی ہمیں پھیک دے ہماری آنکھوں میں آنسو آجائے ہماری عبادت کامل ہو جائے عزت داران امام مظلوم عجیب قسمت ہے اسغر کی جب گیارہ محرم کو سروں کو تن سے جدا کیایا ہے عمر سعید کہتا ہے میری فیرست کے مطابق دہتر سر ہونے چاہیے اکتر سر ہیں ایک سر مل نہیں رہا دادشاہ کے سامنے کیا جواب دوں گا ایک ظالم شامی کہتا ہے خبرہ نہیں جب اسغر کو تیر لگا تھا میں نے دیکھا تھا حسین اسغر کو لے کے خیموں کے پیچھے گئے تھا میں نے دیکھا حسین خیمے کے پاس جا کے حسین نے ایک بی بی کو بلایا بی بی آئی حسین نے وہ بچہ بی بی کو دیا دیکھے حسین نے ایک مرتبہ کہا میرے پیٹے کو اٹھا کہتا ہے میں حیران تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ حسین صبح سے لاشے اٹھا رہے ہیں لاشے اٹھاتے ہوئے حسین نے کسی کو بلایا نہیں یہ اسغر کی مرتبہ کس بی بی کو بلا لیا کہ ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھ جڑے کہا مولا اگر اجازت ہو تو اپنے بیٹے کا رخ چوم لو شامی کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ اسغر کی ماں رباب ہے عزدار و اسغر کو لے کے رباب اور حسین خیمے کے پیچھے گئے شامی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ بی بی رو کے کہتی ہے کبھی بیٹوں کی لاشے بھی ماں نے اٹھائی کبھی بیٹوں کی قبرے بھی باپ نے بنائی ہے حسین کہتے گھبرانی یہ جملہ سننا تھا گیارہ قدم سے آواز آئی رباب اگر تجھ سے لاش نہیں اٹھائی جاتی نہ اٹھا میں ماں زہرہ آ رہی ہوں میں لاش بھی اٹھاتی ہوں قبر بھی بناتی ہوں جو رونے کی نیت سے اے ہو علامہ مہدی کہتے ہیں جس مجلس میں حسین کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہو مصائب ہوں میں اپنی ماں و بہنوں سے جملہ ایک کہہ رہا ہوں علامہ مہدی کہتے ہیں جس مجلس میں اسگر کا ذکر ہو ماں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھیں علامہ قازمینی کہتے ہیں ماں کو چاہیے جب تک اسگر کے مصائب ہوں وہ انہیں پیار نہ کرے انہیں دودھ نہ پلائے کیونکہ جب دودھ بلاتی پتہ نہیں کس بی بی کے پاس ربا بیٹی ہو اسے اسگر یاد آ جائے کیونکہ شام میں جب بی بی صبح کا وقت ہوتی تھی ایک مرتبہ جھولا بنا کے انگلیوں کے نشان سے کربلا کی طرف روک کر کے کہتی تھی اسگر جاگ تیرے دودھ بینے کا وقت سلامت رو سلامت رو کسی غم میں نہ رو اے غم حسین کے علامہ مہدی کہتے ہیں جس مجلس میں اسگر کے مصائب پڑے جاتے ہوں پتہ نہیں کس بی بی کے پاس ربا بیٹی ہوتی ہے ایک ایک بی بی کے پاس ربا جاتی ہے جس کے پاس چھے ماہ کا بچہ ہو اسے رو کے کہتی ہے تُو حسین کی مجلس سن تیرے بچے کو میں کھلاتی ہوں میرا بیٹا جنگل میں سو گیا سلامت رو سلامت رو بس اللہ علیہم مجلوم دو جملے سنو عبادت کا عمل ہوگی جب اس نے کہا نا کہ رباب اور حسین خیمے کے پیچھے لے کے گئے اسگر کو ایک مرتبہ حسین نے ذلفقار سے قبر کو کھو دا کہا رباب دادا ابراہیم بھی دیکھ رہے ہیں تادی حاجرہ بھی دیکھ رہی ہیں دادا اسماعیل بھی دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے مٹی تو ڈال ایک طرف سے مٹی میں ڈالتی ہوں ازادارو ایک مرتبہ رباب نے مٹی ڈالا شروع کی وہ اسگر کے پاؤں مٹی میں ڈھکے اسگر کی ٹانگیں مٹی میں ڈھکے جب سینے تک مٹی آئی ایک مرتبہ رباب نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے مو پھیر کے کہا مولا حسین اباب جانے اور اسگر جانے ارے کربلا کی تبتی ہوئے ریکزار میں جب رباب نے رخ پھیرا ادھر سے آواز آئی اور رباب تو بھی ہٹ جا حسین تو بھی ہٹ جا ارے شریکت الحسین ساتھ ہے اور زینب قبر بھی بنا دے گی مٹی بھی ڈال زینب قبر بھی بنا دے گی مٹی بھی ڈال لے گی ازادارو قبر بن گی ظالم کہتا ہے پھر کہا اب اس خیموں کے پیچھے اسگر کو تلاش کرو ازادارو موتیوں کو ڈھونڈ رہو بڑی احتیاط سے ڈھونڈا کرتے ہیں ظالم کہتا ہے چالیس گھوڑ سوار نکلے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جو رونے کی نیت سے آئے ہو ہر شہید کربلا میں دو مرتبہ شہید ہوا اسگر کی قسمت اسگر تین مرتبہ شہید ہوا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا پہلی مرتبہ تب شہید ہوا جب سر تن سے جدا ہوا تب دوسری مرتبہ شہید ہوا ازادارو یہ چالیس کھوڑ سوار گئے ارے زور زور سے زمین پر نیزے مار رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گڑا اب جو باہر نکلا اسگر کی لاش نیزے میں پیوستی ارے ہرملا ہرملا کو بلاؤ اوبر ساتھ کہتا ہے جلدی ارے کس نے اس کو تین مارا ہے وہ بھی سر جدا کرے گا ہرملا کہتا ہے مجھے اجازت ہے مجھے اجازت ہے جہاں چاہوں لے جاؤں کہا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے یہ اسگر کی لاش کو لے کے حسین کی قبر پہ آیا اب مجھے نہیں معلوم تیرے دل میں سینہ ہے سینے میں خون ہے لو تھڑا ہے یا پتھر ہے اب تو برداشت کر نہ کر لیکن امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں اگر جملہ برداشت کر سکو تو کرنا لیکن میں چھپا نہیں سکتا ہرملا کہتا ہے ایک مرتبہ اسگر کی لاش کو اٹھا کے اس نے حسین کی طرح پھین کی اور کہا حسین اپنے بیٹے کو سبھال ارے اسگر حسین کے ہاتھوں پر آیا کہتا ہے حسین تیرے بیٹے کی گردن خنجر سے نہیں کٹوں گا تلوار سے نہیں کٹوں گا برداشت کر سکو گے ارے اسگر کے پالوں میں اس نے ہاتھ ڈالا ارے گردن کو مرورا آواز آئی ہائے میرا اسگر ہائے میرا مصور